موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم اللہ تعالی اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کائنات میں مجود ہر چیز اللہ تعالی کے حکم سے ہو رہی ہے اور کوئی بھی قوت اللہ تعالی کی لکھی گئی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی ناظرین محترم ایسا ہی ایک سوال ایک لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا اس لڑکی کا کہنا تھا کہ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے اس کے بعد اس لڑکی نے کہا میں جو کچھ بھی کروں وہ تو پہلے سے ہی میری تقدیر میں لکھ چکا ہوگا یہاں پر میری مرضی سے تو کچھ نہیں ہو رہا جو کچھ بھی میں کرتی ہوں وہ تو اللہ تعالی کی مرضی سے ہو رہا ہے دوستو آپ بھی اس لڑکی کا سوال سنیں داکٹر زاکر نائک کے ساتھ یہ تمام تر گفتگو انگریزی زبان میں ہو رہی تھی اس لئے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ لے کر آیا ہوں لیکن ناظرین محترم آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری وڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن بینہ سبسکرائب کیے چلے جاتے ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں داکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ سوال بہت سے مسلمان اور غیر مذہب لوگ بھی کرتے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو میں چوری کروں ڈاکہ ڈالوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے اگر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نے قتل کرنا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک مثال دے کر واضح کیا کہ فرض کریں ایک کلاس میں پچاس طالب علم ہیں جو استاد ان کو پڑھا رہا ہوگا وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کون پاس ہوگا اور کون فیل کون اول پوزیشن لے سکتا ہے اور کون نہیں اب جو طالب علم فیل ہوئے ہیں کیا وہ یہ کہیں گے استاد نے ہمیں کہا استاد نے ہمیں کہا تھا کہ تم فیل ہوگے اس لیے میں فیل ہوا بلکہ یہ تو استاد کی پیشنگوئی تھی کہ کون طالب علم کیسا ہے اس میں طالب علم کا ہی قصور ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سوچنے کی قوت دی اب یہ ان پر ہے کہ وہ صحیح کریں یا غلط ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا تاکہ کوئی بھی شخص جہنم میں جاتا ہی نہیں لیکن اگر ایک استاد تمام طالب علم کو پڑھائے اور سب کو پاس بھی کر دے تو پھر کون امتحان دینے کے لیے بیٹھے گا اسی طرح کوئی بھی سکول نہیں آئے گا سب گھر پر ہی رہیں گے اور کہیں گے ہمیں تو استاد نے بولا ہے کہ تم پاس ہو اسی طرح اگر ہم سب نے بھی امتحان میں پاس ہی ہونا ہوتا تو پھر ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا رہ جاتا یہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی طالب علم پیپر میں سوال کا غل چواب لکھائے اور ٹیچر اس کو پاس کر دے تو باقی طلبہ اس پر اعتراض کریں گے کہ ہمارا کیا قصور تھا کہ ہم سارا سال پڑھتے رہے ہمیں بھی پاس کر دیا جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا اس کو بھی پاس کر دیا اگر کوئی بغیر پڑھے لکھے ڈاکٹر بن جائے تو مریضوں کا کیا ہوگا بخار کی دعا کے بجائے وہ اس کو سردرد کی گولی دے گا وہ مریضوں کو شفا دے یا نہ دے لیکن اسے موت تک ضرور پہنچا دے گا ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن مجید سے ایک صورت کا ترجمہ کیا صورت ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اچھے عمال کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو بتا دیا ہے کہ کون سے عمال اچھے ہیں اور کون سے برے اب آپ کی مرضی ہے اچھای یا برائی کے راستے پر چلیں اگر آپ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو جنت ملے گی اور اگر آپ برے راستے پر چلیں گے تو آپ کو جہنم ملے گی اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک اور مثال دے کر واضح کیا کہ فرض کریں آپ سفر کر رہی ہیں اور آپ کے آگے چار رستے ہیں ہر میں سے آپ نے دو نمبر والا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ دو نمبر راستہ چنیں گے مگر آپ نے دو نمبر راستہ اس لیے نہیں چنا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے اور اس نے لکھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ علم غیب سے جانتا ہے کہ آپ دو نمبر کا راستہ اختیار کریں گے اسی طرح آپ میٹر کے بعد میڈیکل فیلڈ میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی پہلے سے جانتا ہے لیکن آپ نے میڈیکل فیلڈ اپنی مرضی سے چونی ہوگی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی تقدیر چند منٹوں میں بدل سکتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ریاضی کا امتحان ہو رہا ہو اور ایک بچہ دو جمع دو کو پانچ لکھے اگر استاد چاہے تو اس بچے کو اسی وقت صحیح کروا سکتا ہے کہ دو جمع دو پانچ نہیں بلکہ چار ہوتے ہیں لیکن اگر وہ ایسا کرے گا تو باقی طلبہ اعتراض کریں گے اور کہیں گے استاد نائنصافی کر رہا ہے ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو سیدھے راستے پر ڈال دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے اور یہ ایک امتحان ہے وہ آپ کو ازماتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر چلتا ہے اور کون غلط راستے پر دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ